زندہ ہے تو زندوں کا تیجہ کیسا ہے زندہ کا دسویں کیسا ہے زندہ کا چالیسویں کیسا ہے اب زندہ کا بیسویں کیسا ہے اس کا مطلب یہ جو تیجہ یہ جو دسویں یہ جو بیسویں یہ جو چالیسویں ہے یہ رافضیوں شیعوں اور اہل سنت و جماعت کو شریعت سے ہٹا کر خرافات میں لگا دینے والے دشمنوں کا عمل ہے بتاتے ہیں حسین جب زندہ ہے حسین زندہ ہے تو زندے کا دسویں کیسا زندے کا تیجہ کیسا زندہ کا چالیسویں کیسا یہ زندہ کا چالیسویں ہوتا ہے اس لئے چالیسویں دسویں کی جانہیں حسین کا صبر لیں حسین کی استقامت لیں حسین کی تلاوت لیں حسین بہتر زخم نیزوں کے ہزاروں زخم تیروں کے کھانے کے بعد کہا یزید یہ ہاتھ نہیں دوں گا تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار چلا میرے ہاں پاس ہاتھ ہے ہاتھ نہیں دوں گا یزید بولا کیسے نہیں دوں ہاتھ دے گا علی اکبر گرے گا تو جھکے گا ازگر کٹے گا تو جھکے گا جب تیری بیوی تیرے بچے پی پیاس سے تڑپیں گے تو جھکے گا جب تیرا عباس علم پردار بازو کٹے گا تو جھکے گا حسین بولا بازو کٹے یا علی اکبر رہے یا علی ازغر جائے مگر ہاتھ نہیں دوں گا تیری منمانی چلنے نہیں دوں گا تیرے ظلم کو سمرتن نہیں دوں گا بات اب یہی جنگ شروع ہو گئی یزید ہاتھ لینا چاہتا تھا اور حسین ہاتھ نہیں دینا چاہتا تھا کہ نہیں دوں گا ہاتھ ہاتھ دینے کا مطلب ظلم کو سمرتن دینا ہاتھ دینے کا مطلب یزید کے منمانے ڈھنگ سے جینے کو سمرتن دینا نظام سوم مصطلات چرمرا جاتا مساجد و مدارس کا نظام ترہم برہم ہو جاتا مصطفیٰ کی شریعت شریعت چرمرا جاتی اس لئے غصہ ام نے کہا نہیں میں سمرتن ظلم کو نہیں دوں گا اہنکار کو نہیں دوں گا منمانے ڈھنگ سے جینے والے کو نہیں دوں گا قانون چلے گا خدا کا قانون چلے گا مصطفیٰ کا قانون چلے گا مصطفیٰ کے صحابہ کا تیرا قانون نہیں چلنے دوں گا میرے پاس ہاتھ ہے نہیں لے پائے گا یزید بولا کیسے نہیں دے گا وہ پہلوان کو لایا وہ بحث بائیس ہزار تلوار کو لایا سب کو حاضر کیا کہ حسین در کے مارے ہاتھ دے دے گا مگر وہ فوج بہاتا رہا حسین کے نوجوانوں کی لاش گرتی رہی حسین کا حوصلہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ ہزاروں زخم تیروں کے تلواروں کے کھا کر سر سجدے میں رکھ دیا سبحان ربی العالیٰ کی تذبیح پڑھی اور جان جان آفری کے حوالے کر دیا کربلا کا ذرہ ذرہ بول اٹھا یزید ساری سلطنت چھوک کر حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا اور حسین ساری مسیبتیں اٹھا کر اپنا ہاتھ اپنا ضمیر پچا کے چلا گیا آج یزید کا نہ ستم رہا نہ وظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھ دی ہے کربلا پتا چلا آج یزید زندہ نہیں ہے اس چمر مردون زندہ نہیں ہے امر ابن سانس زندہ نہیں ہے یہ سب کے سب پوری موت مرے ان کی راشوں کو جلا کر کتے کے حوالے کر دیا گیا یہ سارے بہادر بائیس ہزار کا کمانڈر سب پوری موت مرے یزید کینسر سے طلب کے مرا ابن زیاد پوری موت مرا شمر مردود کوئی دوڑی کو آگ میں جلا دیا گیا خولی بن انس سنان ابن انس خولی بن یزید وہ سب پوری موت مرا یہ بائیس ہزار جو پہلوان گئے تھے کچھ تو شہیدوں کے ہاتھ مارے گئے آج جو بچے تھے چھے چھے ہزار لوگ وہ مختار کے زمانے میں مارے گئے اور جو بچے چھے چک کی بیماری نے سب کو مار دیا آج نہ یزید زندہ ہے نہ امر ابن ساز زندہ ہے نہ شمر زندہ ہے نہ صاحب اور دوسرے خولی بن یزید زندہ ہے آج زندہ کون ہے اباس علم بردار زندہ ہے علی اکبر زندہ ہے علی ازخر زندہ ہے حسین مدرسے میں حسین مسجد میں حسین عیدین کے کتاب میں حسین درودِ ابراہیم میں حسین امریکہ میں حسین گوفیروں کی زبان پہ حسین خطیبوں کی زبان پہ حسین ہر جگہ ہے حسین اس کا مطلب ظلم مر چکا ہے صبر آج بھی زندہ ہے ظلم مر چکا ہے صبر آج بھی زندہ ہے حسین کی قبر سے آواز آ رہی اے مومنوں نہیں کچھ تیرے پاس ہے ایمان تو ہے باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین باطل کے سامنے سینہ سپر رہو دیکھا جائے گا کبھی اس کے سامنے نہ جھکنا ہے نہ سرینڈر کرنا ہے نہ زندگی کی کھگیا کے بھیک مانگنی ہے نہیں مانگنی ہے حسین کہتے ہیں باطل کے سامنے سینہ سپر رہو یہ تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی اپنا ایمان سب سے بڑی دولت اس کی سرکشہ کرنی ہے نماز کی حفاظت کرنی ہے روزے کی حفاظت کرنی ہے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی ہے کبھی بھی کافروں سے نہیں ڈرنا ہے یہ جان لینا ہے کہ میرا خدا حق ہے میرا خدا سچ ہے میرا اسلام سچ ہے بظاہر مسلمان اگر شہید ہو گیا تو شہید ہونے سے رسوہ نہیں ہوتا شہید ہونے سے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے اس لئے شہادت سے ڈرنا نہیں ہے شہادت کی تمنا دل میں رکھنی ہے اور جو شہادت کی تمنا دل میں رکھے گا اگر ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ شہید ہوا اسی تمنا کی وجہ سے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہو جائے گا اس کا حشر اس شہیدوں کے ساتھ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سواؤں کو امام حسن کی شہادت